میں بھی سنیں 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 میں ایک بات آپ سے بنیادی صاحب آپ سے بنیادی صاحب آپ سے بنیادی صاحب دیکھیں میرے نام اکرم عابد بہت بڑے اچھے ایک ایک اکرم عابد صاحب سنیں بھائی بنیادی صاحب ہمیں جواب ہم ختم کر رہے ہیں ایک جواب دینے لئے آخری عابد صاحب کا جمعہ کی شام کو سرکاری گیس خاؤ سے تو وہی بوچھ رہے ہیں سنیں یہ جو عابد صاحب کا جواب ہم دیں گے جی عابد صاحب نے بڑی ہے پہلے انہوں نے ایک بڑا ایک جول ویلڈ پائنٹ ہے وہ وہاں نے اس کیا ہم اس کا جواب اس کو دیں گے اور یہ آخری سوالوں کا رائے سب دیں سوال مجھے اکرم عابد صاحب کا جواب دینے بڑے اچھے انہوں نے سوال پوچھے اچھے ان کے سارے سوال لے لیں اچھے ان کے سارے سوال لے لیں میں ایک آنسر لیں سوال مری کے لوگوں کا جوابیہ اس بھی تک میرے بائی جان کا نام نام کیا ہے اسلام خوکر صاحب لگتا ہے اسلام خوکر صاحب کو علیان مری سے بڑے شکویں ہیں ٹھیک ہے جی اور میں 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 میری میری بات اب مجھے جواب آپ مجھے جواب تو دینے دیں جواب مجھے جواب تو دینے دیں جواب تو دینے دیں جواب تو دینے میرا جواب جواب سن لیں اگر اسلام خوکر صاحب نے کہا ہے کہ میں خود گیا ہوں تو میں ان کی بات کو اون کرتا ہوں اور ان سے مازد کرتا ہوں کسی نے وہاں پہ آپ سے زیادت کیا ٹھیک ہے لیکن 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 ساتھ ہی یہ کہتا ہوں کہ آپ جس دن جمعہ کی شب کی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مری گیا ہوں مری کے اندر مری کی سٹی کے اندر جا کے میں نے پوچھا ہے تو وہاں پہ ہٹل فل تھے میں اس بات سے دینائی کرتا ہوں میں خود وہاں پہ موجود تھا اور آپ نے کہا کہ مری کے لوگوں نے رسکیو نہیں کیا ایک سما کو چھوڑ دیں جیو کو بھی دیکھیں وہاں پہ وہاں پہ لوگ کس طرح اپنے گھر کھولیں لوگوں نے اہلیان مری نے کس طرح ہماری مائیں بینیں چائے لے کے آئی ہیں وہ بھی ذرا دکھائیں کس طرح ہم نے رسکیو کیا ہے مری کے اندر کس طریقے سے سیاؤں کی جان بچاتے ہوئے ایک آج سے پانچ سال پہلے ٹوریسٹ گائیڈ شہید ہوا ہے یہ چیزیں بھی آپ دکھائیں اس میں اس میں وہ خوکر صاحب کی بس 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 آپ نے کہا کے ثبوت لے کے آجے جی آپ اس چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہوتیلز ہیں وہ پکے بل دیتے ہیں جی دیتے ہیں دیکھیں جی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بل مانگتا ہوں تو نہیں دیتے تو پولیس سٹیشن میں آپ نے رپورٹ کیوں نہیں کی آپ نے کیوں نہیں رپورٹ کی دیکھیں آپ یہ یہ بات میں ہرگز نہیں لوں گا پکا بل آپ کی ایف بی آر نے الاؤڈ کیا ہے کہ جب آپ وہاں پہ جنرل سیل ٹیکس ان کے دیں گے تو آپ کو وہ ریٹرن ہوگا آپ پکے بل لینے چاہیے آپ اب ثانیہ مری پہ بھی مجھ سے سوال کریں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا باعث ہلاکتے نہیں آپ ان کو یہ کہیں کہ بائیس شہادتیں جو ہوئی ہیں چونکہ جس جس طریقے سے ان کی موت واقع ہوئی ہے تو ہم اس کو علاقت نہیں لکھیں گے ہم ان کی شہادت لکھیں گے کہ جی میں جی جی میں میں ذرا یہ ان کی بائیس شہادتوں کی بارے میں یہ پہلے جواب دے لیں تو یہ بائیس لوگ ہی ہیں جی بالکل جو یہاں پہ گورنمنٹ کی لیول کی اوپر اور جو انہوں نے افیکٹ ان فگر دیئے اگزیکٹلی یہی ہیں بائیس لوگ جو ہیں انہوں نے جامع شہادت نوش کی ہے اس کے اندر جو تعداد ہے وہ بالکل ٹھیک ہے بائیس لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ جامع شہادت نوش کی ہے اور جو اگزیکٹ پوائنٹ ہے جہاں پہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں شہادتیں ہوئی ہیں یہ گلیات اپٹ آباد روڈ کے اوپر ہے اور اس کے قریب اب سارے دوست وہاں پہ مری آنا جانا ہے یہاں سے چالیس سے پچاس کلومیٹر ہے ماشاءاللہ اب سارے وہاں پہ آتے جاتے ہیں کچھ وہاں پہ ہمارے لوکل دوست جو ہیں یہاں پہ آپ کے پریس کلاب کے جو ساتھی ہیں سافی ہیں ان کا تو وہ علاقہ بھی وہی ہے تو اس کے قریب جو ہے وہاں پہ نہ ہی کوئی سیویلین کی عبادی ہے کم بز کم سات آٹھ کلومیٹر کے درمیان دو بزار ہیں اور وہ بھی بزار لوکل سطح کے ہیں جو مغرب کے ٹائم سنو فال میں سردیوں میں وہ آف ہو جاتے بند ہو جاتے ہیں درمیان میں کوئی وہاں پہ اس روڈ کے قریب جو ہے وہ نہ ہی سیویلین کی عبادی ہے اور نہ ہی قریب کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو کلیم کر سکیں دوسرے میرے ایک بھائی نے بات کی تھی آپ نے ہم کسی بھی غلط چیز کو بڑی دیانتداری کے ساتھ ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بڑی دیانتداری کے ساتھ چونکہ یہ جو سانیہ ہوا ہے اس کے اوپر ہم بھی رنجیدہ ہیں آپ بھی رنجیدہ ہیں پورا پاکستان جو ہے اور پاکستانی قوم جو ہے اس کے اوپر افسردہ ہے اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہے یہاں پہ کوئی جو ہے وہ اپنی پبلسٹی نہیں ہے یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے سانیات کے اندر جو لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری آتی ہے اور اس کے اوپر جو رویہ بات پوری ہونے دیں میری بات پوری ہونے دیں اگر بات پوری ہونے دیں تو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں جی کہ وہاں پہ ریسکیو کے لیے ہمیں کوئی وہاں پہ بندہ نظر نہیں آیا دس سے زیادہ تنظیمیں جو ہیں یہاں پہ آپ میرے ساتھ ابھی یہاں پہ بیٹھ جائیں دس سے زیادہ تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو مری میں جنہوں نے ریسکیو اور ریلیف کے لیے کام کی ہے اس میں ہمارے پاس سارے ایویڈنس موجود ہیں اس میں جمعیت علماء اسلام ہے پاکستان عوامی تحریک ہے جماعت اسلامی ہے مناج القرآن ہے تحریک لبیک ہے پی ٹی آئی ہے مسلم لیگ نون ہے ان لوگوں نے بغیر گورنمنٹ کی مدد کے بغیر سرکار کی مدد کے انہوں نے وہاں پہ بنیادی سوالات کے جوابات دیتے ہیں سر بنیادی سوالات کے جواب یہ ہے کہ ترپارلیمنٹ میں اس سے سارے مسئلے پر بحث ہوئی ہے آپ سے تین بنیادی سوالات ہمیں جوابات چاہیے جب گھر میں آگ لگتی ہے فوراں بجائی جاتی ہے سارے پہنچتی ہیں سب سے پہلا آپ سے میری یہ سوال ہے کہ جس وقت وزیراعالہ نے کل ہفتے کو اعلان کیا کہ گیسٹ ہاؤسز بھی کھل گئے سرکاری ہاؤسز بھی کھل گئے کیا جمعی کی شام کو یہ نہیں ہونے چاہیے تھا پہلا سوال دوسر سوال یہ ہے کہ عید گرد کے جتنے مری کے بہت بڑے میں اب نام نہیں لے سکتا اس پرس کا انفس میں بہت بڑے ادارے موجود ہیں جمعی کی شام کو ان کو مو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو حرکت میں نہیں آنے چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ جمعی کی شام جمعی کی شام کو چینوک ہالی کیپٹر اور پنجاب کے ہالی کیپٹر جمعی کی شام کو فیضائی نگرانی پر نہیں پہنچنے چاہیے تھے بلکہ مرحل اللہ کے بھر میں ہیں مقامی لوگوں کا کام تھا کہ جب انہیں پڑتا ہے کہ ایک سیسے ہو رہی ہے آپ لوگ نکل جاتے لوگوں کو تو دیکھتے دس کلومیٹر تھا بیس کلومیٹر تھا لیٹر آتا ہے نوٹیفکیشن آتا ہے سوال پورا ہے اوکی سن لیے اچھا میں نے پنڈی سے بیٹھ کے میں پنڈی میں رہیشیوں کی وہاں سے چیف سیکرٹری چیف سیکرٹری پنجاب کو میں نے کال کی چیف سیکرٹری پنجاب کو میں نے کال کی ان کے پروٹوکول افسریں عبداللہ ان سے بات ہوئی میں نے ان سے کہا جی کہ یہاں سے ہمیں پنڈی انتظامیہ کے جو ہیلپ چاہیے سن لیں سن لیں سن لیں ہوا یہ کہ مجھے پنڈی سے پنڈی سے اے سی کی میرے نمبر پر کال آئی میں نے خود ذاتی طور پر اپنی طرف سے اور اپنے اپنی فیملی کی طرف سے ایک فوڈ کا بہت بڑا ایک پورا یعنی کہ آپ سن لیں کھیپ میں نے پنڈی دی سی آفیس میں کہنچائی خود میرے پاس تصویریں موجود ہیں اس کے بعد میں نے ان سے کہا جی کہ ہم وہاں یہاں پندرہ بیس لوگ مری جانا چاہنا ہے ریلیف اینڈ رسکیو کے لیے یہ سنے سنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں انڈ بے امتیاز علوی صاحب یہ منحاج ویلفر سوسائیڈی کے مری کے ہیڈ ہیں یہ اپنی فیملی سمیت یہ مری میں ہی رہتے ہیں یہ اپنی فیملی سے تین دن روڈز پر رہے ہیں ان کی تمام تصویریں موجود ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ایک بات ہوئی انہوں نے کہا جی مری کے لوگوں کا روئیہ ٹھیک نہیں ہے ایک بات یاد رکھئے گا روئیہ اور آدات یہ علاقے سے نہیں ڈیولپ ہوتی ہیں یہ آپ کی ایڈیوکیشن ان ٹریننگ سے ڈیولپ ہوتی ہیں سن لیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کراچی میں لوگ بھتا لیتے ہیں اور کراچی میں لوگ لوگوں کو قتل کرتے ہیں سو بھی کنٹ بلیم تا ہول کراچی ان دیٹ ایونٹ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مری میں ہیں کچھ بندے جن کی تعلیم نہیں ہے یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے قوم کے ہر فرد کو ایڈیوکیٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے ریاست کی ٹریننگ نہیں ہے ریاست کی ذمہ داری ہے سنے 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 بنیادی صحابہ یہ سوال آپ سے بنیادی صحابہ آخری بات یہ ہے آخری بات یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ آپ مری کے ٹوٹل عوام کو سب کو نکرے آئیم فرم مری آپ کو ہوٹل کی بات ہے آپ کا نام آپ کا نام دیکھیں میرے نام میرے نام اکرم عابد ہے مرے آپ سے بنیادی صحابہ بڑے اچھے ایک ایک اکرم عابد صاحب ہی اکرم عابد صاحب ہی میں بنیادی سوالات کی ہیں اور اسی سوالات کے جواب کے لیے حالی میں پہ تمام جماعتوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عدال دی کمیشن ہم جواب دیتے ہیں بلکل ہم متفقیق ہیں یہ عدال کی کمیشن دیتے ہیں ایک سیکنڈ اب ہمیں جواب ہم ختم کریں ایک جواب دینے لیے آخری عابد صاحب کا جمعیہ کی شام کو جمعیہ کی شام کو سرکاری گیس کھاؤ سے سنویں یہ جو عابد صاحب کا جواب ہم دیں گے جی عابد صاحب نے بڑی ہے پہلے انہوں نے ایک بڑا ایک جول ویلڈ پائنٹ ہے وہ وہاں میں ہم اس کیا ہم اس کا جواب اس کو دیں گے اور یہ آخری سوال ہوگا رائے صاحب دیں سوال تین ریسٹوس ابھی مجھے عابد صاحب کا جواب دینے بڑے اچھے انہوں نے سوال پوچھے سن لیں سن لیں سن لیں ایک چھوٹا سا سوال ہے جس کا آپ دعا دے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ابھی کہا کہ بیس پرسنٹ مقامی جو تاجر ہے اسی پرسنٹ باہت سے آئے میں جو ایوانو میں پیٹھے ٹھیک ہے اب ان اسی پرسنٹ کی وجہ سے یہ آپ سب لوگ ملک ہیں ہم چلو ٹھیک ہے جی ہم نہیں کیوں مطلق ہے محمدات ہے لیکن آپ یہ دلائے کہ اسی پرسنٹ بدنام ہو رہے ہیں ان کو بینکاف کرنے کے لیے آپ کیا کریں میں عابد صاحب کی بات پوچھتا ہے میں ان کا جواب دے دوں بینکاف اچھے دیکھیں جی عابد صاحب نے بڑے اچھے سوال کی کہ ایک جب جمعہ کی شب ہوا ہے تو قریبی ریسٹ آس کیوں نہیں کھلے دوسرا وہ ادارے کیوں نہیں آئے اسی وقت اور تیسرا جنبی فضائی آپریشن کیوں نہیں ہوا میرے بھائی نے تو وہ ادارے کا نام نہیں لیا تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس ادارے کا نام لے ٹھیک ہے جی میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی بالکل آپ کے سوال بہت اچھے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جب انتظامیہ منسٹری انٹیلئر نے رات آٹھ بجے نوٹیفکیشن جاری کی ہے تو میں ایک چھوٹی سی تنظیم کا ساڑے چار سو ہٹل کو ریپیزنٹ کرتا ہوں منسٹر انٹیلئر کا بڑا ایکسپیرینس ہے شیخ رشید صاحب کو اس کے بعد انہیں فیل فور مری کے اندر بیٹک لگانی چاہیے تھی پہلی بات ہمارے مقامی ایم پی اے میں نے کو مری پہنچنا چاہیے تھا چوبیس گھنٹے بعد نہیں پہنچنا چاہیے تھا اب بات رہی سرکاری ریسٹ آوس اور گیسٹ آوس بائیس لوگ شہید ہوئے دو گورنر آوس ہیں تین سے زیادہ آرمی ریسٹ آوس ہیں وہ کیوں نہیں کھلے میرا بھی یہ سوال ہے میرا بھی یہ سوال ہے میں میں میری بات پوری ہے میرا بھی یہ سوال ہے مجھے یہ بتائیں کہ وہ بزدار صاحب جو آج تخت لاہور کے مزے لے رہے ہیں ان کا فضائی عملہ فضائی ایمولینس کام موجود تھی آج تو آپ بائیس لوگوں کی امواد کی بات کر رہے ہیں آپ ابھی تک لوکلیرز کی عبادی کی طرف گئے ہی نہیں کہ وہاں پہ کتے لوگ شہید ہو چکے ہیں یہ تینوں چیزیں جو کمیٹی بنائی گئی ہم اسے پریس کانفرس میں ریجیکٹ کرتے ہیں اس میں لوکل سٹیک آلڈر کوئی نہیں ہے اور جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں